دوستو اس وقت جب دونوں ممالک آپس میں ماز ارائی کے لئے کھڑے ہیں ایک ملک تو کسی ایسے اتھیار کی تیاری میں مضروح ہے جس کا توڑ نہ تو دوسرے ملک کے پاس موجود ہے اور نہ ہی وہ ملک اس طرح کی ٹکنالوجی یا ویپن بنانے پر کام کرتا ہے اب جبکہ چینہ اور بہرز کے درمیان لداک کے تنازے کو لے کر حلات انتہائی کشیدہ ہیں تو ایسے میں ایک ایسی خبر چینہ کی طرف سے سامنے آگئی جس نے نہ صرف بھارت کی ہوش اڑا دیئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بھی عسان قطع ہو گئے چینہ کی طرف سے ایسا کیا کھا گیا جس کو لے کر بھارت اور امریکہ میں تشویش پائی جاتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں کو ڈسکاس کریں گے مگر ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے قبل میں اپنی ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہماری چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر چکے ہیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے انتہائی مہدبانہ گزاری ہے کہ وہ بھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنی پیارے ملک پاکستان کی تمام دار ٹکنالو چیپ اور مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو آپ آتے ہیں واپس چینل کی اس ڈیویلف مینٹ پر جس نے نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ کو بھی پرشان کر رکھا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چینل کو اس وقت بھارت پر سٹیلتھ ٹکنالوجی کے حوالے سے واضح برتری حاصل ہے اور سٹیلتھ فارڈر جیٹ نہ صرف چینلز ایر فورس میں شامل ہیں بلکہ اس کے ساتھ چینل کی طرف سے یہ کلیم بھی کیا جاتا رہا کہ چینل دشمن کے سٹیلتھ فارڈر جیٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے چینلز ایر فورس میں سوکر جو دو سٹیلتھ فارڈر جیٹ شامل ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کون کون سے ہیں لیکن آؤ خبر یہ آ رہی ہے کہ چینل ایک تیسری قسم کی نئے سٹیلتھ فارڈر جیٹ پر کام بھی کر رہا ہے چینل کے طرف سے یہ کھا گیا کہ چینل جلد ہی اپنی تیسری قسم کے فارڈر جیٹ کے پروٹو ٹائپ کو دنیا کے سامنے لانے والا ہے مارین کے طرف سے یہ بھی کھا گیا کہ چینل کا نئے سٹیلتھ فارڈر جیٹ سکس جنیشن سلائیتوں کا حامل ہوگا چینل اگرچہ اس وقت اپنی تیسری سٹیلتھ فارڈر جیٹ پر کام کر رہا ہے لیکن اس وقت جو ملک سٹیلتھ ٹکنالوجی کو زیادہ ڈیویلپ کر رہا ہے اور سب سے زیادہ سٹیلتھ فارڈر پلین رکھتا ہے وہ ملک امریکہ ہے یو ایس نیوی اور ائر فورس اس وقت سب سے زیادہ مختلف قسم کے سٹیلتھ فارڈر جیٹ آپریٹ کرنے والی نیوی اور ائر فورس ہے امریکہ کے یہ ائر فورس اس وقت مختلف قسم کے سٹیلتھ فارڈر جیٹ آپریٹ کرتی ہے جن میں سے پانچ ابھی بھی سربس میں شامل ہیں اس کے علاوہ امریکہ اپنی فورسز کے لیے تین مختلف قسم کے نئے سٹیلتھ فائٹر جیٹ ڈیزائن بھی کار رہا ہے جن میں سے دو بمبار سٹیلتھ فائٹر جیٹ شامل ہیں اگر صرف امریکہ اور چینہ کو ہی دیکھا جائے تو چینہ کے پاس مستقبل کریمیں تین ادد سٹیلتھ فائٹر جیٹ اور ایک سٹیلتھ بمبار فائٹر جیٹ موجود ہوگا جبکہ امریکن ایئر فورس اس وقت نو ادد سٹیلتھ فائٹر جیٹ آپریٹ کرتی ہے لیکن یہاں پر کیونکہ بات ہو رہی تھی چینہ کے تیسرے سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی تو اس وقت اگر اس کو دیکھا جائے تو چینہ کا تیسرا سٹیلتھ فائٹر جیٹ اس وقت چین کا ایک خفیہ سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے کیونکہ اس کے سپیسیفکیشن سے متعلق اب اتنی زیادہ معلومات دستیاب نہیں چینیز ایرونیٹکل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ اننونس کیا گیا کہ چینہ اس وقت تیسرے ایسے سٹیلتھ فائٹر جیٹ پر کام کر رہا ہے جو چین کا چھٹی نسل کا سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوگا چینیز ایرونیٹکل اسٹیبلشمنٹ نے اس خبر کو بقاعدہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کنفرم بھی کر دیا چینہ کی طرف سے یہ بھی کھا گیا کہ اس کا نیو جنرشن فائٹر جیٹ 2021 میں فرسٹ فلائٹ کے لیے تیار ہوگا چینہ کی سوائٹر جیٹ کے متعلق جو اندازے لگائے گئے انہوں سے پہلا یہ ہے کہ چینہ کا یہ سٹیلتھ فائٹر جیٹ چینہ کا اب تک کا سب سے جدید سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوگا مارین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ چینہ کا چھٹی نسل کا سٹیلتھ فائٹر جیٹ سٹیلتھ ہیسیار کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا جبکہ چینیز ایرکرافٹ کارپویشن کی طرف سے یہ بھی کھا گیا کہ چینہ کا یہ ایک مکمل طور پر سیکرٹ ایرکرافٹ ہے جس کی قصوصیات سے متعلق چینہ نہیں چاہتا کہ دنیا کو پتا چلے یہ خاص طور پر امریکن نیوی ایرکرافٹ کیریر کو سامنے رکھ کر ایڈویلپ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مائرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چینہ کا ایف سی تھرٹی اور جیٹ منٹی فائٹر جیٹ کیونکہ کوئی بڑی کامیابی سمیٹ نہیں سکے اس لئے چینہ کی طرف سے اب ایف سی تھرٹی میں ہی تھوڑی بہت ترامیم کار کی چینہ اس کو چھٹی نسل کے فائٹر جیٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پہلے چینہ کی فورسز میں جیٹ منٹی سٹیل فائٹر جیٹ شامل ہے چینہ کے ان فائٹر جیٹ کو اگرچہ امریکن ایف ٹونٹی اور ایف تھرٹی فائیو کی کافی کھا جاتا ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ چینہ جس چھٹی نسل کے فائٹر جیٹ پر کام کر رہا ہے وہ بھی امریکہ کے کسی فائٹر جیٹ کی کافی ہے یا پھر چینہ کی طرف سے اس ایئرکرافٹ کو مکمل طور پر خود ڈیزائن اور ڈیویلپ کیا جا رہا ہے ناظرین کا ہم آئرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ چینہ اس فائٹر جیٹ کو خود ڈیزائن اور ڈیویلپ کرے گا کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں چھٹی نسل کا کوئی بھی ایئرکرافٹ موجود نہیں امریکہ میں بھی چھٹی نسل کے فائٹر جیٹ پر کام جاری ہے اس لیے پوسیبل نہیں کہ چینہ نے امریکہ کی کسی چھٹی نسل کے فائٹر جیٹ کو کاپی کر کے اپنے نئے سٹیل فائٹر جیٹ کو ڈیزائن اور ڈیویلپ کیا ہو اگرچہ چینہ کس چھٹی نسل کے سٹیل فائٹر جیٹ سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں مگر چند ایک معلومات کے مطابق چینہ نے اس میں جدیر ریڈار لگائی ہے جو کسی بھی سٹیل فائٹر جیٹ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ائرکرافٹ کو جس طرح ڈیزائن کیا گیا یہ دشمن کے ریڈار پر کسی بھی صورت نظر نہیں آسکے گا مائرین کی طرف سے یہ بھی کھا گیا کہ چین اپنے کسی بھی نئے تیار سے متعلق خبر اس وقت ہی شائع کرتا ہے جا وہ تیار تقریباً مکمل ہو چکا ہو اس لیے چینہ کی طرف سے اپنی چھٹی نسل کے سٹیل فائٹر جیٹ سے متعلق جو خبر لیگ کی گی اس کو لے کر مائرین یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ آندہ آنے والے چاند مہینوں میں دنیا چینہ کے سنے فائٹر جیٹ کو دیکھ پائے گی اس وقت بھارت اور چینہ کے درمیان لاز انتہائی خراب ہے پر بھارت کی طرف سے چینہ اور اس کے پہلے موجود ایک دوست اور دوسرے ویپن سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف امریکہ سے مدد مانگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت روس اور فرانس کے ساتھ بھی رابطے میں ہے ایسے میں چینہ کی طرف سے نئے ائرکرافٹ کی خبر کا سامنے آ جانا واقعی بھارت کے لیے پرشانی کیا باعث ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے زیادہ پرشانی امریکہ کو بھی ہے کیونکہ یہ سٹیل فائٹر جیٹ امریکی نیوی میں شامل ائرکرافٹ کیلگر کے لیے جدید خطرہ ہے لیکن چینہ کا نئے سٹیل فائٹر جیٹ کہ ان کا سوچیات کا حامل ہے مینٹ بوکس میں کر سکتے ہیں رہن کرام مجھے میری تک میشنک طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سباب بنی ہوگی ویڈیو پساند آنے کے صورت میں سے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو پاکستان کی ٹکنالوجی پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہیں کیونکہ ناظرین ہم ماروز پاکستان کی کسی نہ کسی ٹکنالوجی پر مبنی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے جس کے وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں لیس آپ بھی پاکستان سے محبت کا اضار کرتے ہوئے کمینڈ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاہندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام سلام ضرور کمینڈ کیجئے گا نظرین کرام اگلی ویڈیو تاکہ جازت چاہوں گا اللہ علیہ باہن موسیقی